اسلام علیکم جی امید ہے آپ سب خیاریت سے ہوں گے اللہ باق آپ سب کے رزق میں آپ سب کے کھانوں میں بہت زیادہ برکت عطا فرمائیں اور آپ سب کو اپنے حبز و ایمان میں رکھیں جیسا کہ آپ سب کو پتا چل چکا ہے جی آج ہمارے کتنے بننے جار ہی ہے سپیگٹی جو کہ بہت ہی کویک اینڈ ایزی ریسیپی ہے اور بہت ہی ڈیلیشیس بنتی ہے بچوں بڑوں سب کی دلی پسند دیش ہے یہ تو چلیے جی ٹائم ویچ کیے بینہ چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف اور ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں ویجیٹیبلز جو ہم لگ یوز کر رہی ہیں جس میں کیپسیکم ہے کیرٹ ہے کیبیج ہے سپرنگ گونین ہے گارلک پیسٹ ہے چکن بھی ہے ایک سیٹ پہ میں نے سپیگٹی بوائل کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے یہ آلماسٹ ہماری دن ہونے والی ہے سپیگٹی میں میں نے ون ٹیبلزپون آئل اور ون ٹیبلزپون سول ڈالا تھا ووال ہو چکی ہے جی سپیگٹی اس کو میں نے اچھے سے تھندے پانی سے واش کر دیا ہے تاکہ یہ آپ اس میں جڑینا اور دوسری سیٹ پہ ہم اپنی کراہی میں آئل ڈالیں گے فور ٹو فائف ٹیبلزپون ہم اس میں آئل آئیڈ کریں گے آئل کے بعد ہم اس میں جال دیں گے جی آنین ون میڈیم سائز کا میں نے آنین لیا تھا خیال رہے ہم لوگ چائنیز میں جب بھی کچھ بنائیں تو اسے جب ہم ریجیٹیبلز کو سوتھے کرتے ہیں آور کک نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی ہنڈر پرسنٹ اس کو ڈن کرنا ہوتا ہے ویڈیٹیبل کی فریشنیس کا چائنیز میں بہت زیادہ خاص خیال رکھا جاتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ چائنیز ریسٹورنٹس میں آپ جب کھانا کھاتی ہیں جا کر تو وہاں پر ہر چائنیز آئیٹمز میں ریجیٹیبلز جو ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ ڈن نہیں ہوئی ہوتی ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ریجیٹیبلز کا بہت اچھا فلیور آتا ہے کیونکہ ریجیٹیبلز کو جب ہم آور کک کرتے ہیں تو ان کی جو فریشنیس اور ان کا ذائقہ جو ہے وہ بلکل ہی چینج ہو جاتا ہے تو اس لئے آپ لوگوں نے اس بات کا بہت خاص خیال رکھنا ہے یہاں پر دو سے تین منٹ لگیں گے آپ کو پیاز سوتھے ہو جائیں گے میڈیم فلیم پر آپ نے فلیم ہائی نہیں کرنی ہے یہاں پر ہمارا پیاز جو ہے وہ سوتھے ہو گیا ہے یہاں میں نے گارلک پیسٹ لیا ہے ون ٹیبل سپون اس میں گارلک پیسٹ میں نے ایڈ کر دیا ہے اور تھوڑا سا ہم اسے بھی سوتھے کریں گے گارلک کو ہم لوگ ہلکا سا فرائے کریں گے تاکہ اس میں جو کچھا پن ہے وہ دور ہو جائے یہاں گارلک فرائے ہو چکا ہے اب ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے اچھا جی یہاں پر ہمارے پاس جو سپیگٹی ہے وہ تھی ٹو ففٹی گرام اور یہاں پر جو کی چکن میں نے لیا ہے وہ بھی میں پاس ٹو ففٹی گرام ہے آپ اپنی مرضی سے کوانٹیٹی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور چکن کو بھی ہم لوگ اس کا کلر چینج ہونے تک تھوڑا سا فرائے کریں گے جیسے ہی چکن کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے گا ہم لوگ اس میں کیرٹس ایڈ کر دیں گے کیونکہ کیرٹس تھوڑا سا سوتھے ہونے میں ٹائم لیتی ہیں تو اس میں ہم لوگ کیرٹس جو ہے میں نے ہنڈرڈ گرام میں نے اس میں کیرٹس ایڈ کی ہیں یاد رہے کہ ابھی ہم نے اس میں کوئی بھی سپائس ایڈ نہیں کیا ہے اور ابھی کرنا بھی نہیں ہے تھوڑا سا ہم لوگ کیرٹس کو سوتھے کر لیں گے کیرٹس جو ہیں وہ یہاں پر 50% دن ہو چکی ہیں اب ہم اس میں کیپسکم ایڈ کریں گے کیپسکم پہ میں نے ہنڈرڈ گرام لی ہے اور انہیں بھی ہم ہلکا سا سوتھے کریں گے کیرٹس اور کیپسکم سوتھے ہونے کے بعد ہم اس میں سپائس ایڈ کرنا شرائٹ کریں گے ریٹ چلی میں نے لی ہے ہافٹی سپون سوری چلی فلیکس میں نے لی ہے بلیک پیپر بھی لی ہے ہافٹی سپون سولٹ اس میں ہم ون ٹی سپون ایڈ کریں گے سولٹ ہم نے سپگٹی بھوال کرتے وقت بھی ڈالا تھا تو آپ لوگ انہیں اس کا بھیان رکھنا ہے کہ نہیں زیادہ نہ ہو جائے اپنے ٹیس کے مطابق آپ لوگ انہیں ایڈ کرنا ہے اور اسے ہم اچھے سے کر لیں گے میکس اچھا تھی ہلکا سا میکس کرنے کے بعد ہم اس میں سوسز ایڈ کریں گے وینیگر لیا ہے میں نے یہاں پر ون ٹی بل سپون وینیگر ایڈ کریں گے اور یہاں پر ہم لوگ چلی سوس لیں گے ٹو ٹی بل سپون ہم اس میں چلی سوس ایڈ کریں گے اب ہم اس میں سویا سوس ایڈ کریں گے سویا سوس لی ہے ہم نے ٹو ٹی بل سپون سوسز ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے کریں گے میکس یہاں پر جی مجھے تو ویجی ٹیبلز کی سوسز کی سپائسز کی بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے اللہ پاک نے ہم لوگوں کو کتنی رحمتوں کتنی نعمتوں سے نوازہ ہے اور ہم لوگ پھر بھی ناشکرے ہیں ہم لوگوں کو ہر ٹیم رتلا کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے یہاں پر ہم لوگ نے اس میں کیبیج بھی ایڈ کر دی ہے میں پاس میڈیم سائز کا کیبیج کا پلاور تھا جس کو ہم لوگ نے ہاف ایڈ کیا ہے یہ سب چیزیں تو آپ کے ٹیسٹ پر بھی ڈیپین کرتی ہیں آپ لوگ ویجی ٹیبلز کتنی کونٹری میں لینا چاہتے ہیں تو میرے بچے تو کچھ کم ہی کھاتے ہیں ویجی ٹیبلز اس لیے میں نے نورمل سے لی ہیں اچھا جی کیبیج بھی یہاں سوتے ہو گئی تھی اور یہاں پر ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے اب اپنی سپیگٹی سپیگٹی کو ایڈ کریں گے اور اسے اچھے سے مکس اپ کریں گے ہم لوگ ایکچھلی بھی میں پاس ٹرائپود وغیرہ نہیں ہے تو مجھے ایک ہاتھ میں موبائل اور دوسرے ہاتھ سے کوکنگ کرنی ہوتی ہے ابھی میں موبائل کو رکھتی ہوں جس سائیڈ پر اور اسے اچھے سے جو ہے دونوں ہاتھ سے ایک اور سپون لے کے کروں گی مکس یہاں پر جی دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے مکس اپ کر لیا ہے اور بہت ہی زبردست قسم کا فلیور اور اس کا کلر جو ہے بہت اچھے آ رہا ہے ماشاءاللہ سے یہاں پر ہماری سپیگٹی 80% ڈن ہو چکی ہے لاشٹ میں اس میں ہم لوگ ڈالیں گے سپینگ آنین جسے ہم لوگ اردو میں پھوکوں والا پیاز بھی کہتے ہیں کتنا زبردست کلر لگنا ہے نا ماشاءاللہ سے اچھا جب اس میں ایک اور بھی چیز ایڈ کریں گے جسے اس کا فلیور جو ہے بہت ہی زبردست ہو جائے گا وہ اپسنل ہے آپ لوگ چاہیں تو ایڈ کر لیں چاہے تو آپ کو ساتھ میں سرف کر دیں یہاں پر ون کپ میں نے ایڈ کیا ہے اس میں ٹمیٹو کچپ کا اسی کے بارے میں میں بات کر رہی تھی اگر آپ لوگ چاہیں تو اسے سپریٹ بھی ساتھ میں سرف کر سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ اس میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں چینل بھی اگر آپ لوگ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور بیل ایکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجئے گا اور یہاں پر ہماری سپیگٹی بھی ہو چکی ہے ڈیش آؤٹ اس ریڈی ٹو ایٹ بہت ہی زبدست ریسی پی ہے ویورز آپ لوگ اسے گھر میں ضرور پائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ریسی پی کیسی لگی ہے تو ویورز یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کر دیجئے گا اپنے فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں جن چلے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ